شنگریلا پاکستان کا واحد ٹورسٹ پوائنٹ ہے جس کے دن خوبصورت اور راتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں میں ہوں ناصر کھوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئیم ٹورسٹ میری آج کی ویڈیو معمول سے تھوڑی سی لمبی ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں شنگریلا کے بارے میں آپ کو کچھ نیا دکھایا اور بتایا جائے گا ہم نے ابھی سکردو ائرپورٹ پر لینڈ کیا ہے اور جا رہے ہیں شنگریلا سکردو کی جانب جہاں ہمارا دو دن کا قیام ہوگا اور ان دو دنوں میں ہم صرف شنگریلا کو ہی انجوائے کریں گے کیونکہ شنگریلا صرف ایک ہوتیل نہیں بلکہ یہ ایک چھوٹی سی الگ ہی دنیا ہے اور ہم ان دو دنوں میں اسے پوری طرح ایکسپلور کریں گے اس جگہ کا اصل نام کچورا ہے جو کہ سکردو ٹاؤن سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور شنگریلا اس ریزارٹ یا اس ہوتل کا نام ہے جو کہ انیس سو تراسی میں برگیڈیر محمد اسلم خان صاحب نے قائم کیا تھا اس ریزارٹ کا نام شنگریلا کیوں رکھا گیا یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے جیمز ہیلٹن کا ایک نوول جس کا نام لاؤسٹ ہورائزن تھا انیس سو تیتیس میں شائع ہوتا ہے اس کی کہانی کے مطابق ایک جہاز جو کہ دریہ کے قریب گر کر تباہ ہو جاتا ہے اور وہاں کے بدھ مونک جہاز کے مسافروں کو ایک جنت نظیر وادی میں لے جاتے ہیں جہاں ہر طرف پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت چہچہاتے پرندے اور خوبصورت جھیلے ہیں جیمز ہیلٹن نے ناول میں اس حیالی جنت ارزی کو شنگریلا کا نام دیا تھا برگیڈیر اسلم صاحب نے بھی کچورا کے جنت نظیر تلسماتی حسن کو دیکھتے ہوئے اس جگہ کا نام شنگریلا رکھا جو کہ نہائیت ہی لا جواب انتخاب ہے شنگریلا چائنی زبان کا لفظ بتایا جاتا ہے جس کا مطلب جنت خیالی یا جنت ارزی ہے اس ریزارٹ کی وسط کا اندازہ آپ کو اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ گاڑی کو مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد ریسیپشن تک پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے جب ہم ریسیپشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہی فلائٹ میں اسلامباد سے سکردو پہنچے ہیں اور یہاں اپنے اپنے رومز کے ریڈی ٹو موو ان ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں ہمارے کمرے ریڈی ہو جاتے ہیں اور سٹاف ہمارے بیک اٹھا کر ہمیں کمروں کی طرف لے چلتے ہیں ہم بہت اکسائٹیڈ ہو رہے ہیں شنگریلا گھومنے کے لیے تو بہت دفعہ آنا ہوا مگر یہاں سٹے کرنے کا ہمارا یہ پہلا موقع ہے اس لئے ہم بہت اکسائٹیڈ ہیں ریسپشن سے رومز کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہمیں اورینڈ ائر ویز یا اورینڈ سکائی لائنر کا وہ جہاز بھی نظر آتا ہے جو کہ شنگریلا کی پہچان بن چکا ہے دریائے صدقے کنارے تباہ ہونے والا یہ جہاز یہاں کیسے پہنچا اس کی ہسٹری اور اس کی تفصیل ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا جہاز کے ساتھ نظر آنے والی یہ تین امارات ریسٹورنٹس اور کیفے ہیں شنگریلا کا آئیکانک پگوڑا بھی ایک ریسٹورنٹ ہی ہے جہاں آپ لیک ویو کے ساتھ لنچ یا ڈینر کا لطف اٹھاتے ہیں ان ریسٹورنٹس کے پہلو سے گزرتے ہوئے ہم اپنے رومز کی طرف روا دوا ہیں خوبصورت لانز اور فلاور بیڈ جھیل کے حزن کو چار چاند لگا رہے ہیں جبکہ ہلکی ہوا موسم کو موتدل بنا رہی ہے گرمی ہے تو صحیح مگر بہت زیادہ نہیں یہاں پر تمام کمرے لیک فیسنگ بنائے گئے ہیں اور آپ کمرے کے اندر ہوں یا کمرے کے باہر کچورا کی یہ خوبصورت جھیل ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے 360 کے انگل پر گھوم کر دیکھتا ہوں کہ شام کو کمرے کے باہر کافی پیتے ہوئے یہاں کا منظر کیسا ہوگا ہمارے اس کمرے کا کرایہ 42,000 روپے روزانہ ہے آپ ویڈیو پوری دیکھئے اور یہاں کی سہولیات یہاں کا میار اور یہاں کی خوبصورتی کو مردے نظر رکھتے ہوئے کمنٹ میں بتائیے کہ یہ کرایہ مناسب ہے یا زیادہ ہے ہم اپنے روم تک پہنچ گئے ہیں اور اب میں آپ کو یہ روم اندر سے دکھاتا ہوں ہم نے ماسٹر بیڈ کی بجائے ٹوین بیڈ والا آپشن سیلیکٹ کیا تھا اس لئے آپ کو یہاں پر دو سنگل بیڈ نظر آ رہے ہیں الیکٹرک کیڈل بیڈروم فریج اور چائے کافی کے ساتھ ساتھ کمرے میں مناسب سائز کی ایلی ڈی رائٹنگ ٹیبل بیڈروم چیئرز اور کافی ٹیبل مہیا کیے گئے ہیں اور یہاں کی سب سے اہم چیز یہ کھڑکی ہے اور جب میں کھڑکی سے پردے ہٹاتا ہوں تو مجھے اس ٹور کا سب سے حسین اور دلکش منظر ملتا ہے پرسنل سٹوریج کے لیے کافی بڑی کبرڈ ہے جس میں جائے نماز اور قرآن پاک بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ اتنی خوبصورت جگہ دکھانے پر اللہ کریم کے حضور سربسجود ہو کر اس کی نعمتوں کا شکریہ دا کر سکیں یہاں پر مکھیہ مارنے کے لیے ایک فلائی سوارٹر بھی رکھا ہوا ہے ابھی حیرت سے اسے دیکھی رہا تھا کہ ارد گرد نظر پڑی تو کمرے میں دو تین مکھیہ نظر آئیں تو سمجھ آ گئی کہ اسے یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے یہ چونکہ فروٹنگ سیزن ہے اس لیے یہاں مکھیہ کافی تعداد میں ہے ورنہ شنگریلا کا صفائی کا میار بہت اچھا ہے چلیں اب ذرا واش روم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں بالکل سامنے ایک سٹائلش قسم کا واش بیسن ملتا ہے اور صاف سترے چھے ٹاولز رکھے ہوئے ہیں واش بیسن کی بیس دیار کی قیمتی لکڑی سے بنائی گئی ہے جس کے ساتھ ہی ہیئر ڈرائر انسٹال کیا گیا ہے واش روم میں سٹینڈڈ سٹائل کا کموڈ اور بادشاور لگائے گئے ہیں اوورال یہ واش روم مناسب سائز میں ہے اور ویری ویل ایکوپٹ ہے کمرے میں سامان رکھنے اور سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد ہم نکلے ذرا گھومنے اور جائزہ لینے کہ میرا تقریباً تین سال بعد یہاں آنا ہوا ہے تو دیکھیں کہ کیا کچھ چینجز آئی ہیں اور کیا نئے فیچرز ایڈ ہوئے ہیں کمرے سے نکلے تو سامنے ایک روشن دن اور خوش رنگ پھول دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہو گئی اور دروازے کے ساتھ سیبو سے لدے ہوئے اس درخت نے تو ماحول کو اور بھی دلکش اور حسین بنا دیا فلائٹ کے چکر میں ہم صبح پانچ بجے ناشتے کے بغیر ہی گھر سے نکلے تھے اور اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اس لیے ہم لنچ کے لیے راک لانج کی طرف نکل لیے ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے ہمیں یہ ایک بہت ہی اہم اور تاریخی قسم کی چٹان نظر آتی ہے اس چٹان پر دو ہزار سال قبل مسیح کے یعنی آج سے تقریباً چار ہزار سال پرانے نقش و نگار اور تصاویر کندہ ہیں اس سے آپ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے ہیں چٹان کے ساتھ ہی پودوں سے ڈھکی ایک غارنما جگہ ہے جہاں پڑی کرسیوں پر بیٹھ کر آپ کچھ دیر کے لیے زندگی کی پریشانیاں بھلا کر چند لمحے سکون سے گزار سکتے ہیں ہم نے بھی یہاں بیٹھ کر کافی دیر سکون کیا اور دنیا اور مافیا کی پریشانیوں سے بلکل لا تعلق ہو گئے آئیے اب سامنے راک لاؤنج میں چلیں اور کچھ پیٹ پوجا کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کو راک لاؤنج کیوں کہتے ہیں لاؤنج میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک بہت بڑی راک نظر آتی ہے اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے میرا خیال تھا کہ شنگریلا کے مہنگے رومز کی طرح یہاں کا کھانا بھی مہنگا ہوگا مگر مینیو میں قیمتیں دیکھ کر اتمنان ہوا کہ یہاں قیمتیں وہی ہیں جو پنڈی اور اسلامباد کے عام ہوتلز میں چل رہی ہیں پھر ہم نے پاکستان کی نیشنل ڈش یعنی چکن کڑاہی کا آرڈر دیا جو کہ تقریباً پچیس منٹ میں سرف کرنے کا بتایا گیا اتنی دیر ہم اردگرد کا جائزہ لیتے رہے راک لاؤنج میں قدامت جھلگتی ہے پرانے اور کلچرل سٹائل میں بنایا گیا یہ لاؤنج آپ کو بلتیس کافت کے کچھ رنگ دکھاتا ہے جلد ہی کھانا سرف کر دیا گیا گرم گرم تندوری روٹی لذیز کڑاہی اور راک لاؤنج کے ایمبینس نے اسے ایک پرلتف لنچ بنا دیا پھیٹ پوجا کرنے اور چائے پینے کے بعد ہم نکل پڑے شنگریلا کو ایکسپلور کرنے ریسٹورنٹ سے نکلتے ہی سامنے اورینٹ سکائی لائنر کا جہاز نظر آتا ہے جو اسی کی دہائی میں شنگریلا ریزورٹ کی شہرت کا باعث بنا تھا ارلی ایٹیز میں کسی بھی ریزورٹ میں جہاز کا رکھا جانا ایک بہت ہی اچھوتا آئیڈیا تھا جس سے شنگریلا ریزورٹ کی شہرت آسمانوں تک جا پہنچی یہ جہاز 1953 یا 1954 میں اکتوبر کی ایک صبح سکردو سے اپنی آخری اڑان بھرتا ہے مگر صرف تین منٹ کے بعد اسے فنی خرابی کے باعث دریائے سندھ کے قریب ریت کے میدان میں کریش لینڈنگ کرنا پڑتی ہے جہاز میں اس وقت عملے کے تین افراد جبکہ گیارہ مسافر سوار تھے جو کہ اللہ کے فضل سے تمام کے تمام محفوظ رہے یہ جہاز تقریباً تیس سال حادثے کی جگہ پر پڑا رہا کیونکہ ائر لائن نے اسے ناکارہ قرار دے کر چھوڑ دیا تھا 1983 میں جب برگیڈیر اسلم نے اس ہوتل کی بنیاد ڈالی تو انہیں کچورا کی خوبصورتی اور دریائے سندھ کے کنارے تباہ شدہ جہاز سے جیمز ہیلٹن کے ناول لاؤسٹ ہورائزن کی کہانی میں بہت زیادہ مماثلت نظر آئی اور انہوں نے اورینٹ ائر ویس سے یہ جہاز ایک سو پچاس روپے میں خرید لیا اور ناول کی جنت نظیر وادی کے نام پر ہوتل کا نام شنگریلا رکھ دیا کہتے ہیں کہ جہاز کو حادثے کی جگہ سے یہاں منتقل کرنے کے لیے بیرل گاڑیاں استعمال کی گئیں اور اس سارے کام میں تقریباً تین مہینے لگ گئے کچھ عرصہ جہاز کا فیوز لوج کافی شاپ کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے مگر آج کل یہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے اس جہاز کے بعد اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شنگریلا کی دوسری بڑی اٹریکشن جو کہ بچوں اور بڑوں کے لیے یکسان طور پر دلچسپی کا باعث ہے اور یہ ہے شنگریلا کا زو جو کہ ریسپشن کی پچھلی طرف ہے اور ہم اونچے درختوں میں سے گزرتے ہوئے چند منٹس میں ہی زو پہنچ جاتے ہیں یہاں آئی بیکس کافی تعداد میں رکھے گئے ہیں بورڈ پر اگرچہ مارخور بھی لکھا ہوا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ کوئی مارخور نظر نہیں آیا اس کے ساتھ ہی فیزنٹس کا پورشن ہے جہاں مخلف رنگوں نسل کے پرندے بچوں اور بڑوں کے منورنجھن کا سامان کرتے ہیں تو اب آتا ہے یہاں پر موجود ایک شارٹ ٹریک جو کہ پندرہ سے بیس منٹ کا ہے تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں سے اوپر سے شنگریلا لے کیسی نظر آتی ہے میں نے سنا ہے کہ یہ بہت خوبصورا ٹریک ہے اور اوپر سے شنگریلا پوری ہارٹ شیپ میں نظر آتی ہے جیسے ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے تو میں بھی یہ ٹریک پہلی دفعہ کر رہا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ تھوڑا سا سانس پھولانے والا ٹریک ہے کیونکہ ہم بلندی کی طرف جا رہے ہیں یہ تھوڑا سا بلندی کی طرف آئے ہیں تو دیودار کے درخت یہاں نظر آتے ہیں یہ ان کا ہیلی پیڈ جس کے ساتھ کلاور بیڈ بنے ہوئے ہیں یہ ہیلی پیڈ بھی شنگریلا کی ایک خوبصورت جو جگہ ہیں ان میں سے ایک ہے یہ آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں کتنی تیز ہواں چل رہی ہے ہیلی پیڈ بنے ہوئے ہیں تو یہ پر ویڈ پیٹی ہے یہاں پر دریکشن بھی بتائی ہوئی ہے یہ ٹریک کے ساتھ تھے ہی لہنے کچھ عرصہ پہلے پھر اس پندرہ سال پہلے نئے درخت لگائے تھے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کافی بڑے ہو گئے اور ایک زبردست امپیکٹ کریئیٹ کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ٹریک پہ سیڈیاں بنائی گئی ہیں تاکہ ہر بندہ آسانی سے اوپر جا سکے جون جون ہم اوپر جا رہے ہیں درخت خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں اور بلکل یہ جنگل کی طرح دھیل آ رہی ہے اور ٹریک چکے پختہ بنا ہوئے اس لیے چلنے میں کچھ جارہ پرابلم نہیں ہے صرف آپ کو اپنے سانس پہ تھوڑا کابو رکھنا ہے اور آرام ارام سے آپ اوپر جا سکتے ہیں شام کے وقت اسکردو میں اور کچورا میں تقریباً ہر روز بہت اچھی ہوا چلتی ہے اسکردو چونکہ ریتلا لائکا ہے تو جب وہاں ہوا چلتی ہے تو اس کے ساتھ مٹی اور ریت بہت آتی ہے جبکہ کچورا میں ایسا نہیں ہے یہ اس جگہ سے ہمیں تھوڑا سا جھیل کا view بھی ملتا ہے اور آپ کو یہ ہوا کی ہواس بھی آ رہی ہوگی زبردست تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ چونکہ چڑھائی ہے آپ کو ساں سڑتی ہے پیاس لگ جاتی ہے اور یہ چشمے کا پانی اوپر سے آ رہا ہے یہ ارگیشن کے لیے انہوں نے یہاں پر پائپس بڑھا گیا تو آپ پانی یہ بھی سکتے ہیں یہاں سے دوست کیا ہے اور اب میں اس ٹریک پہ دوبارہ چل رہا ہوں یہ جو پائپ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر بلند پہاڑوں سے جو گلیشئر کا اور چشموں کا پانی ہے یہ نیچے تک لے کے آ رہے ہیں یہ ایگری کلچر پرپس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کچھن کے استعمال میں بھی آتا ہے پینے کے لیے بھی عام لوگ یہاں پہ یہی پانی استعمال کرتے ہیں یہ بڑا منرل سے بھرپور اور ساف ستھرا پانی ہے تو یہ اچھا لگا مجھے یہاں کا پانی پی کے بہت عرصے بعد اتنا رفریشنگ پانی پی ہے یہاں جنگل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچوراک میں جو شنگریلا لیک ہے مالکان برگیڈیر اسلام کے جو بچے ہیں آریفہ اسلام صاحب یہ ان کی کاوشوں سے لگایا گیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جنگل کو کرزرب کیا جا رہا ہے اور نمبر آف کریز بڑھائے جا رہے ہیں یہاں پہ ورنہ جہاں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں یہاں آپ کو یہ تسلیح ہوتی ہے یہ ایک خوشی ہوتی ہے یہاں جنگل لگایا جا رہا ہے مشاہ اللہ اور کچھ نہیں تو چند ہزار درخت تو لگے میں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی انوارمنٹ پہ اچھا سا ڈاڑ ہے یہ میرا خیال ہے کہ میں بلکل قریب ہوں ویو پائنٹ کے کیونکہ یہاں سے جھیلا میں نظر آنی شروع ہو گئی یہ دیکھ سکتے آپ اور یہس یہ ہے جی شنگریلا ویو پوائنٹ یہ میری طرق سے جلدی میں پہنچ گیا میرا خیال تھا کہ مجھے کوئی بیس پچیس منٹ رکھیں گے لیکن ای تینک صرف پندرہ منٹ میں پہنچ گیا اور یہاں پہنچ سکتے ہیں میکنیفیشنٹ ویو یہ نیچے وری سائٹ پہ کچورا کا ویلیج اور یہ ساتھ میں جھیل کے ویو اور جھیل کے اردگیت بنے ہوئے ریسٹورانٹس اور یہ آپ اگر پیچھے دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اپر کچورا ہے صبح ہم انشاءاللہ اپر کچورا بھی جائیں گے اور آپ کو اور اس کے پیچھے ایک اور ویو پوائنٹ ہے جو میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ ویو پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو انڈس ریور نظر آتا ہے شنگریلا چونکہ انڈس ریور کے بلکل قریب ہے ایک ہائل بینک پہ ہے تو کسی بھی بلاند مقام سے آپ کو دونوں چیزیں نظر آ سکتی ہیں چلیں اب دیکھتے جا کے انڈس کو یہ ایک اور مقام ہے یہ میرا خیال ہے دو کبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ برگیڈی رسلپ اور ان کی میسیز کی ہیں میرا خیال ہے ابھی میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعیوں نہیں کی ہیں یا کچھ اور لوگوں کی ہے اور یہ ہے جی انڈس کا ویو ابھی میں دوسری طرف بھی جاتا ہوں وہاں سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں برگیڈی رسلپ جنہوں نے یہ شنگریلا کا سنگے بنیاد رکھا تھا یہ ان کی اور ان کی بیگم کی کبر ہے یہ چھوٹا سا لائف سکیچ یہاں پر بناوا ہے برگیڈیر صاحب کا جن کی کوششوں سے یہ شنگریلا مارز وجود میں آیا اور یہ کوئی جو ان کو ملٹری کروز اور جو باقی ان کی عجیومنٹس ہیں یہ ان کے بارے میں ہیں یہ برگیڈیر رسلپ صاحب کی کبر ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفدوس میں جگہ دے اور یہ بلکل ان کے ساتھ میں ان کی بیگم صاحب کی کبر اللہ تعالیٰ ان کے لئے بھی جنت الفدوس میں عالی مقامات آ کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں رکھے یہ اس ویو پوائنٹ سے دریائے سندھ کا نظارہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور یہ اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں تو یہ اس گردو کا کچھ ایریا آپ کو یہاں سے نظر آ سکتا ہے چونکہ یہاں سے تقریباً سکردو پینتیس کلومیٹر دور ہے تو موبائل اتنا زوم تو شاید نہ کر پائے لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سندھ آدھ ہو جائے گا ٹریک سے واپس آ کر ہم نے تھوڑا سا آرام کیا مگر جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی اور شنگریلا کا آئیکونک پگوڈا روشنیوں میں ڈوبا ہوا پوری آبو تاب کے ساتھ ہمارے سامنے تھا یہ مگرب سے تھوڑا سا باد کا وقت ہے مگرب کی نماز ہوئے تقریباً کوئی پندرہ منٹ ہو چکے اور ساری لائٹس آن ہیں اور شنگریلا کا ایک نیا روپ ہمارے سامنے ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے شنگریلا کی جو خوبصورتی ہے دن میں وہ اپنی جگہ پہ لیکن رات میں یہ اور خوبصورت ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر کیمرے شاید شنگریلا کا وہ خوبصورت روپ کیپچر نہیں کر سکتے جو ایک اللہ کی دی ہوئی آنکھ ہمیں دکھاتی ہے شاید اس کے لیے کوئی بہت پروفیشنل لوگ یا بہت پروفیشنل کیمرہ تو اس خوبصورتی کے ساتھ انصاف کر سکے لیکن عام ایک فون کیمرہ اور میرے جیسا ایک شوقیہ فوٹوگرافر وہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ